اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی جہاں علم حاصل کرنے کے فائدے ہوتے ہیں وہاں علم نہ ہونے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں لاعلمی اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے مثلا ایک ماں اگر جاہل ہے لاعلم ہے تو وہ خود بھی بھٹکی ہوئی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی بھٹکا دے گی اور اسی طرح وہ تمام لیڈرز جو خود صحیح طور پر علم نہیں رکھتے جب وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات جہاں تک پہنچتی ہے ان لوگوں کی بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ اور جب انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دل پہ محر لگ جاتی ہے قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پہ محر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے بنباس کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو نہ ہی خطبہ سنے اور اسے اس کی پرواب بھی نہ ہو کہ اہلِ علم کیا بتاتے ہیں تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی اور اس کا دل سخت ہو جائے گا یہاں تک کہ اس پر محر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں شمار ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے انتیس ماں پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوکم ایكم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ الذي خلق سبع سماوات طباقا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاهُتْ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَا مِن فُطُورِ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے سورة الملک سورة الملک سفارش کرنے والی سورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں تیس آیات پر مشتمل ایک سورت ہے وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا یہ عذابِ قبر کو روکنے والی سورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ اور تبارک اللہ زی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہمیں نہیں سونا قبر میں جا کے سونا ہے اور قبر ایک وحشت والی اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی قرآن ہی سے ہوگی اس لیے رات کو سوتے وقت اس صورت کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیں تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علا کل شئی قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی وہ سب سے بلند و بالا ہے سب بھلائیاں اور سب خیر اسی کی ذات سے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سب کچھ کر سکتا ہے تو زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے اور جب کوئی دعا کریں تو اس کو اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی انصفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں اس لیے آپ میری یہ دعا سن لیں آپ میری یہ مشکلہ آسان کر دیں عبوما ہم دعا کرتے ہیں لیکن پورے دل جمعی کے ساتھ نہیں کرتے یقین کے ساتھ نہیں کرتے اس ایمان کے ساتھ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ قبولیت کی امید بھی نہیں آتی تو قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو خوب دل سے پکاریں کون ہے اللہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا پہلے موت اور پھر زندگی یعنی ادم سے وجود میں انسان آیا اور پھر موت ہوگی اور پھر زندگی ہوگی اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی تو آج کی یہ زندگی جو اس وقت ہمیں دو موتوں کے بیچ میں ملی ہوئی ہے وہ زندگی بڑی قیمتی ہے یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے لیابلوکم ایوکم احسن و عملہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھے اچھے کام کون کر رہا ہے احسن عمل کون کر رہا ہے بہترین عمل کس کے ہیں تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست ہو اور سب سے درست عمل ایک عمل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤ کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں یعنی جن کے کام اچھے ہوں اور زندگی بھی لمبی ملے کہ جس میں وہ خوب خوب نیکیاں کما سکیں تو ہم جو بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے خواہ وہ عبادت ہو خواہ وہ معاملات ہو خواہ وہ اخلاق ہو کوئی بھی چیز ہو اپنے طور پر اپنی پوری کپیسٹی کے ساتھ اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسان اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے سر سے نہ اتارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خوشو خضو سے نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی بشرت ہے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا تو ایسا خوش قسمت شخص آخری نماز جب پڑے گا تو بخشا ہوا ہوگا اور اس کے بعد اگر دنیا سے جاتا ہے تو اللہ سے اچھے حال میں انشاءاللہ ملاقات کرے گا اسی طرح معاملات میں حسن اختیار کرنا چاہیے ایک آدمی آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو یعنی جب اسے دینا پڑے کچھ لوٹانا پڑے تو امدہ طریقے سے احسن طریقے سے لوٹائے اسی طرح اخلاق میں حسن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کی اخلاق اچھے ہیں تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں صرف مال و دولت میں ہی ایکسیلنس کے لیول پر نہیں جانا چاہیے ہر چیز کے اندر اس کو خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے اور ویسے بھی اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو عامال میں بھی خوبصورتی معاملات میں بھی خوبصورتی پھر کون ہے وہ اللہ یہ صورت اللہ سبحانو تعالی کا ایک بہترین تعارو بھی کرواتی ہے جس میں اللہ تعالی کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے اسی نے سات آسمان تہ بتہ پیدا کیے تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی نہ دیکھو گے ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے کوئی رخنا پھر اسے بار بار دیکھو تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹائے گی نیز ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پر ستارے ہیں ان چراغوں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا اور ان کے لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئِسَ الْمَصِیرِ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھرنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی اُبل رہی ہوگی وَحِیَ تَفُور ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے جہنم کو کس پہ غصہ ہوگا گناہگاروں پہ کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں کیوں آئے ہو جب بھی اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو دوزخ کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا اللہ سبحانو تعالیٰ نے جن و انس کے لئے انسانوں کو یہ رسول بنا کے بھیجا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اے جن و انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کرنے کے لئے ہر دور میں انتظام کیا وہ کہیں گے کیوں نہیں ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا ہمیں بتایا گیا تھا خبردار کیا گیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا تم بھی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو یعنی ہدایت دینے والوں کو ہم نے گمراہ قرار دے دیا پھر کہیں گے کاش ہم اس کی بات سن لیتے یا سمجھتے تو آج اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے گویا وہ اپنے گناہ کا اطراف کر لیں گے سو دوری ہو اہل دوزخ پر لانت ہو اہل دوزخ پر تو اہل دوزخ پر مایوس ہو جائیں گے کیونکہ کوئی ان کی بات سنی نہ جائے گی کوئی ان کی آہ و فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ ان اللذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر ہے بن دیکھے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو دیکھا نہیں انہوں نے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے در سے کام کرتے ہیں چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا پھر وہ چھپ کر کام کر رہے ہوں اسی طرح اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ کر نیک عامال کرنے والے ہیں اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنی نمازیں عبادتیں اور تنہائیوں میں وہ اللہ سے ڈر کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے یعنی جیسے صدقہ چھپا کے کرنا یا نوافل چھپ کے ادا کرنا یا ذکر کرنا یعنی اپنی نیکیوں کا بہت پرچار نہ کرے اپنی عبادت کو چھپانا جو ہے وہ بھی ایک بہترین عمل ہے ایوب سختیانی ساری رات قیام کرتے رہتے اور اس کو چھپاتے تھے جب صبح قریب آتی تو انچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے گویا کہ انہوں نے ابھی نماز شروع کی ہے گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے یعنی اکیلے میں رونا چاہیے بعض اوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے کوئی دل پہ اترتی ہے ہمارے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں یا ترابی پڑھتے ہوئے قیام کرتے ہوئے وہ ٹھیک ہے اس میں بھی بنا نہیں ہے جب انسان کو رونا آئے تو اس کو رو لینا چاہیے لیکن وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جب انسان اکیلہ ہو تو اللہ کو یاد کر کے روئے کیونکہ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے کہ جو تنہائی میں صرف اللہ کے لیے بہایا جائے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ اور تم خواہ چھپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے وہ تو دلوں کے راست تک جانتا ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا وہ تو باریک بین اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے یعنی جس نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کے دل کے حالات تک بھی جانتا ہے وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعرف کروائے جا رہا ہے وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اس اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی زمین میں رزق کی تلاش میں گھومو پھرو اور اللہ کے رزق کو استعمال کرو یہ بھی ایک عبادت ہے جب انسان اس کو فیر طریقے سے اچھے طریقے سے کرتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ یکا یک لرزنے لگے یا اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے کون ہے آسمان میں اللہ سبحانو تعالیٰ کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر فوراں تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹا چکے ہیں پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے رکھے وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یعنی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا طاقتور ہے زور آور ہے اکیلا یا کوئی لشکر پورا جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا کوئی بھی نہیں بچا سکتا یا اگر وہ اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس سے اللہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہوتا اسی لئے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معتی لما منعتا ولا ينفع ذل جد من کل جد افمن یمشی مکبا علا وجہی اہدا اممن یمشی سبیا علا صراط مستقیم بلہ وہ شخص جو اپنے مو کے بل اندھا ہو کر چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا جو سیدھا کھڑا ہو کر راہ راست پر چل رہا ہو آپ ان سے کہیے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو اللہ نے تو یہ آرگنز تمہیں اس لئے دیئے تھے کہ تم ان کو صحیح رستے پر استعمال کرو کیونکہ شکر جو ہے وہ صرف زبان کا نہیں ہوتا اللہ کی دیئے نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لئے ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کانوں اپنی آنکھوں اپنے دلوں سے کیا کام لیتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں کیا سوچتے ہیں اگر وہ سب کچھ اللہ کی پسند کا ہے تو ہم نے گویا ان نعمتوں کا شکر ادا کیا اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو یہی ناشکری ہے آپ کہیے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک سریح ڈرانے والا ہوں پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے انہی دنیا میں تم کہتے تھے لے آؤ عذاب آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو حلاق کر دے یا ہم پر رحم فرما دے کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا آپ ان سے کہیے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَسْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَائِمْ مَعِينَ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے گا یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے اپنا پانی نہیں رکھتا ورنہ اگر زمین کی بلکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے اور لاوے کے ساتھ مل کے بھاپی بن جائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے اگر اسمان سے اللہ بارش نہ برسائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پلا رہا ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے سورة القلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لک لأجرا غیر ممنون و انک لعلا خلق عظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے نون والقلم وما يسطرون نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کاتبانیں وہی لکھتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں اور باقی علوم بھی اسی کے ساتھ ضبط کیے گئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ارش قلم آدم اور جنت ادن اور پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ بن گئی اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو نیکی و بدی اور خوشک و تر کو لکھا اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا یعنی لوہ محفوظ برکھا یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے یعنی پہلے سے اللہ کو پتہ لکھنے کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا اور اس کو کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی اور مختلف چیزوں کے جو پیدا کی گئیں ان کے فنکشنز کیا ہوں گے پھر اسی طرح انسان کا نام اعمال بھی لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائے طرف والا فرشتہ چھے گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ بھی قلم سے ہی لکھتے ہیں جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ روک لیتے ہیں قلم کے شاید یہ توبہ کر لے پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے اور قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا ابو حریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صورت النجم لکھی گئی جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا یعنی وہ بھی جھگ گئے ما انت بنعمت ربک بمجنون قلم اس بات پر گواہ ہے یعنی علم کی بنا پر اور علم کی روشنی میں گواہ ہی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں جیسا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگا رہے تھے اور یقیناً آپ کے لئے ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں یعنی آپ کا عجر آپ نے جو بھی عامال کیے ان کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا کیونکہ قرآن سارے کے سارا آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہم قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اس کی اگر دس نیکیاں ہمیں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی تو امت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو جو بھی قرآن پڑھتا ہے دن کو یا رات کو دیکھ کے یا زبانی کچھ حصہ نمازوں میں یا بغیر نماز کے اس سارے پڑھنے کا ثباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے اسی طرح اس قرآن کے جو احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں مثلا یہ کہتا ہے نماز پڑھتا ہم نماز پڑھتے اس کا عجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے کیونکہ آپ کے ذریعے ہی ہمیں ملا پھر اسی طرح آپ کی احادیث ہیں پھر اسی طرح آپ کی صیرت ہے کہ آپ کی صیرت سے انسپائر ہو کے ہم جو جو کچھ کرتے ہیں وہ سب عجر بھی آپ کو جاتا ہے تو اِنَّ لَكَلَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُون آپ کے عجر کا وہ سلسلہ ہے جسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں اور آپ یقیناً اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہت بہترین تھا آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے آپ کوئی بےہودہ کام یا فوہش گفتگو کرنے والے نہ تھے نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ ماف کرتے اور درگزر فرماتے تھے تو یہ اچھے اخلاق کی علامات ہیں جو حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہیں اچھے اخلاق جو ہے وہ ایمان کی تکمیل کرتا ہے مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اسی طرح اسلام کی خوبصورتی جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے میزان میں سب سے بھاری نیکی امدہ اخلاق ہے اور جنت میں خوبصورت گھار اس کا ہے کہ جو اپنے اخلاق کو امدہ بنا لے ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ بھول گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے لہٰذا آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں اور ہر قسمے کھانے والے غلیل کی بات نہ مانیے یعنی جھوٹی قسم کا سہارا لینے والے کی بات کو قبول نہ کیجئے یعنی کسی کے دباؤ میں آ کر جو قسم کھاتا ہے وہ بہت بڑا جن کرتا ہے اور دباؤ میں آ کر انسان عموماً سچی قسم نہیں جھوٹی قسم ہی کھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے دباؤ میں آ کر جھوٹی یا سچی یعنی جو بھی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اس کے سبب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس لئے قسم بہت سوچ سمجھ کے کھانی چاہیے جو تانے دینے والا اور چنگلیاں کھاتا پرتا ہے یہاں یہ جو خصوصیات بتائی گئی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ اخلاق ہے جس کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی نے دی اور دوسری طرف آپ کے دشمن کا اخلاق کہ جو انتہائی بد اخلاق ہے اور اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیلز بتائی گئی آپ کے اخلاق کی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی لیکن بد اخلاقی کی تفصیلات یہاں بتائی گئی کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں روایات میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا اور اس کا طریقہ کیا تھا تانے دینے والا اور چگلیاں کھاتا پھرتا ہے چگلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد بیدا کر دیتی ہے ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو چگل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں باغی بیزار وہ تعنت ہوتے ہیں چگل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور چگل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہو بتایا کہ اس کو چگل خوری کی وجہ سے عذابِ قبر ہو رہا ہے تو یہ غیبت اور چگلی جو ہے یہ صرف دنیا میں نہیں آخرت کے لیے بہت سخت نقصاندے ہیں دنیا میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصاندے چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے بلائی سے ہر دم روکنے والا حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے سخت مزاج ہے اور ان باتوں کے علاوہ بد اصل بھی ہے اس بنا پر کہ وہ مالدار ہیں اور بیٹوں والا ہے یعنی اس کے استکبر اور بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ مال اور اولاد پا کر اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں عموما یہی ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال آ جاتے اس کے اندر عجب طرح کی نخوت پیدا ہو جاتی ایک تکبر سا آ جاتا ہے اس کے رویے میں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو یہاں پر آخر میں یہی بات کی گئی کہ اس بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے مال اور اولاد دی ہے اس کا شکر ادا کرتا اور اللہ کے آگے اور ہمبل ہو جاتا بعض روایت میں آتا ہے نو اور بعض میں آتا ہے تیرہ بیٹے تھے اس کے جس کے اتنے بیٹے ہوں اور پھر یہ کہ وہ سردار بھی ہو اور مال کی بھی کسرت ہو اور پھر وہ سارے کمانے والے بھی ہوں تو ایسے شخص کے اندر پھر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید بھی نہیں لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں کہ چونکہ یہ سب کچھ ملا ہوا تو اس لیے اب ہمیں ایسا رویت اختیار کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم جس پہ چاہیں ظلم ڈھائیں تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے اکھڑ مزاج انسان جو ہے وہ جہنم کی نظر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں فرمایا ہر اکھڑ مزاج کینا پرور اور متکبر اکھڑ مزاج کا مطلب کیا ہے کہ ذرا سیاں بات کریں تو فوراں آپ پہ برس پڑے چھوٹی سی بات اس کا غصہ ٹریگر ہو جائے اور بد تہذیبی سے بات کرے بد اخلاقی سے بات کرے جب اس پر ہماری آیات پڑی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جلد ہی ہم اس کی لموتری ناک پر داغ لگائیں گے ہم نے انہیں ایسے ہی آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا یعنی اہل مکہ کی آزمائش جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح و دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے یہ واقعہ ہے ایک نیک انسان کی اولاد کا کہ جو خود نیک تھا خدا ترس تھا اور اپنی زندگی میں جو بھی اس کے باغ کی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے غریب اور مسکینوں کا ایک بڑا حصہ نکالتا تھا لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ناسمجھ تھا اور وہ مال جو ہے وہ اوروں میں بانٹ دیتا تھا ہمارے تو اپنے خرچیں پورے نہیں ہوتے اس لئے ہم مسکینوں سے چھپ کے رات و رات اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ ہمیں کسی کو ایک دانہ بھی دینا نہ پڑے اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو وہ صبح و دم ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو پھر وہ چل کھڑے ہوئے اور آپس میں چھپ کے چھپ کے کہہ رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے گا اور وہ صبح و سویرے ہی لپکتے ہوئے وہاں جا پہنچے جیسے کہ وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہوں پھر جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یقینا ہم تو راستہ بھول گئے پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ ہمارے تو نصیب بھی پھوٹ گئے یہ کیا ہوا سارا باغ ہی جل گیا ان میں سے بہتر نے کہا یعنی جو ذرا سمجدار تھا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ فوراں کہنے لگے سبحان ربنا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِين پاکہ ہمارا رب ہم ہی ظالم تھے فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمَ لَا بَعْدِيَتَ لَا وَمُونَ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے بولے ہائے افسوس ہم بھی سرکش ہو گئے تھے کچھ بائید نہیں ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ عطا فرمائے ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ جان لیتے اس واقعے میں دو بڑے اہم سبق ہیں سیکھنے کے ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی ہے یہاں ان کا ارادہ برا تھا ان کی نیت خراب ہوئی تھی ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا کہ پھل توڑ کے گھر نہیں لائے تھے لیکن صرف نیت کی تھی کہ ہم ایسا اور ایسا غلط کام کریں گے اللہ نے اس بری نیت پر ان کو پکڑ لیا تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیرخواہی کے بارے میں ہمیشہ چکرنا رہنا چاہیے بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے بعض اوقات ایسی چیزوں کو جمع لیتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی دوسرے کے بارے میں ایک منفی سوچ پیدا کر کے اسی پر ہی اپنے عمل اور رویے کو قائم کر لیتا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہو سکتی دوسرے آپ کے خلاف اسی طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہوں دوسرا عام سبق کہ جب ان کے باق کو نقصان ہوا اور دیکھا انہوں نے تو اپنی غلطی مان گئی یہ ان کی اچھی خوبی تھی اور ایک مومن کے اندر یہی خوبی ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہم آپ پاک ہیں ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یعنی دوسرے لفظوں میں نعوذ بالا اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی یہاں انہوں نے اللہ تعالی کو بلیم نہیں کیا کہا سبحانہ رب بنا انہا کنہ ظالمی اور پھر اچھی امید باغ جل کے دوبارہ لگنا اور پھر پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے لیکن پھر بھی یہ بڑے ہوپ فل رہے اور کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں ہم سے جو قصور ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں فرحزگاروں کے لئے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں کیا ہم فرمابرداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تم کیسا حکم لگاتے ہو یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لئے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جسے تم پسند کرو گے یعنی تم اپنے عمل سے پیچھے کیوں ہو کیا سوچتے ہو کہ تمہارے لئے بخشش کے وعدے ہیں یا آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے یا ہمارے ذمہ تمہارے پاس حلفیہ اہد ہیں یعنی تم نے اللہ سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو قیامت کے دن تک جا پہنچیں گے کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے سلہم آپ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا زامن کون ہے کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ قیامت کے دن تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا تمہارے حق میں ہوگا یا ان کے کچھ شریک ہیں پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں جس دن پرنلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلائے جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے اللہ کے آگے نہیں جھکتے رکوع نہیں کرتے سجدہ نہیں کرتے قیامت کے دن بھی جب انہیں سجدے کے لئے بلائے جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے وہاں محروم رہ جائیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے وَيَبْقَى كُلُّ مُنَافِقٍ ہر منافق باقی رہ جائے گا پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا اسی طرح ریاکار سجدہ نہ کر سکیں گے یعنی دنیا میں جو لوگ دکھاوے اور نام بڑی کے لئے سجدے کرتے تھے جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹ تختے کی ہو جائے گی خاشعتن ابسارہم ترحقہم ذلہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور ان پر زلت چھا رہی ہوگی یعنی آپ سوچئے کہ جب سب لوگ سجدے میں گئے اور وہ جائے نہیں پارے تو کس قدر شرمندگی ہوگی وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے تو پھر بھی وہ سجدہ نہیں کرتے تھے ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف آزان اور تقبیر کے ساتھ بلائے جاتا تھا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ وہ حیال الفلاہ سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے تو اللہ ہمیں اور ہمارے سب عزیزوں دوستوں رشتداروں کو نماز کا پابند کر دے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا خرلی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس رمضان میں خاص طور پر اپنے ان تمام رشتداروں کے لئے دعا کریں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیں کتنا بھیانہ کا انجام ہونے والا ہے بے نمازوں کا اور کتنی زلط اور رسوائی اور عذاب ہے اور کتنی شرمندگی ہوگی ان کے لئے قیامت کے دن تو اس لئے اللہ سے دعا کریں کہ ان کے دل نرم ہو جائے اور وہ اس کی اہمیت کو سمجھے لہٰذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف یوں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی وہ کس طرح استدراج کے لفظ یہاں پر آیا ہے استدراج ہوتا ہے کہ ہم ان پر نعمتوں کی فرامانی کریں گے اور وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے حسن کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈیل دی گئی پھر ان کو پکڑ لیا گیا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو تعریف کر کے فتنے میں ڈالا گیا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا یعنی جب ان کی تعریف ہوئی تو وہ پھول گئے انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بہت اچھے ہیں اور کیا اچھا کرنا ہے اور جس نے برائیاں کی غلط پر غلط کام کرتا گیا پھر اس کے عیب ڈانک لئے گئے تو وہ جو دھوکہ ہے وہ بھی استدراج ہے نفس کا ابو روک کہتے ہیں جب انہوں نے کوئی غلطی کی ہم نے انہیں نعمت عطا کر دی نئی غلطی پر نئی نعمت اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا جب کوئی حرام کام کر کے غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوتی اور نعمت مل جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے وہ میرا کام جو غلط تھا وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں غلط تھا وہ بالکل صحیح تھا تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا یہی نفس کا دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور میں ان کی رسی درہاس کر رہا ہوں بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں یا آپ ان سے کوئی صلاح مانگتے ہیں کہ وہ تعوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں پس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے اِذْ نَادَا وَهُوَ مَقْزُوم اگر انہیں ان کے رب کے فضل نے نہ سنبھال لیا ہوتا تو وہ برے حالوں ایک چٹیل میدان میں پھینک دئیے گئے تھے چنانچہ ان کے رب نے انہیں چن لیا اور صالحین میں شامل کر دیا اور کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے اور کہتے ہیں یہ تو ایک دیوانہ ہے تو اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے یعنی آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم ملا دیں گے آپ کی ثابت قدمی پہ خلل آ جائے گا تو اس لئے انسان کو نظر بات سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ قرآن تمام اہلِ عالم کے لئے نصیحت ہے سورة الحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق مَا الحاق وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَةَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالْطَاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَغْصَرٍ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے الحاق مَلْحَاقَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَةَ سچ مچ ہو کر رہنے والی وہ سچ مچ ہو کر رہنے والی کیا ہے اور آپ کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اشارہ ہے قیامت کی طرف یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور قیامت کیا ہے فیصلوں کا دن ہے اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقررہ دن میں جمع ہوں گے اس دن آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی لوگ اپنے مقدموں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے لیکن پچھلی تمام قوموں نے اس کو جھٹلا دیا قَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُمْ بِالْقَارِعَان قومِ ثَمُود اور آدھ نے کھڑ کھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا ثمود تو ایک حیبتناک چیخ سے ہلاک کیے گئے ساندھی کو ان پر متواتر سات راتیں اور آٹھ دن مسلط کیے رکھا تھنڈی اخ تیز ہوا کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی ایک ہفتے کے بعد رکی جا کر آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں یوں چت گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکلے تنے ہوں یعنی ایسے پچھاڑ پچھاڑ کے گرائے گئے تھے لوگ ہواں نے اٹھا اٹھا کے ان کو پٹھا کے مارا جس سے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور وہ مر گئے کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا دیکھتے ہیں اور پھر آن اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی انہیں بڑی سختی سے پکڑا جب پانی کا توفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں کان علم کا دروازہ ہے جس طرح دل کی صفت ہے نا کہ وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے اذن وائی قلب وائن عربی میں کہا جاتا ہے قلب وائن و اذن وائی یاد رکھنے والا دل اور یاد رکھنے والا کان کیونکہ کان کا براہ راستہ علق دل کے ساتھ ہے علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے اور یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس تک اس کو پہنچاتا ہے اور زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے موہ سے انسان پھر وہ بولتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے تو اگر آپ کان سے اچھی باتیں اندر لے گاتے ہیں تو زبان سے اچھی باتیں نکالتے ہیں انپٹ اور آؤٹپٹ جو ڈالیں گے وہ ہی نکلے گا تو اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اچھا رکھ ایسے لوگوں کے پیچھ میں نہ بیٹھے یا کم سے کم بیٹھے جو غیبہ چگلی اور دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے دل بھی ان کے بارے میں برے ہوں گے اور دل میں پھر برے خیالات جائیں گے اور جہاں آپ کو موقع ملے گا وہ آپ کی پچھلی معلومات آپ کے موہ سے پھر غیبت بن کے نکلیں گی پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھڑ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے حاملینِ عرش کی تعداد یہاں پر آٹھ بتائی گئی ہے بہت قوی ہے یعنی فرشتوں میں سے بھی بہت ہیوج جائنٹ فرشتے ہیں لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں سبحان اللہ یہ ہوتا ہے اخلاق کہ آپ کو اللہ سبحانو تعالی جتنی بھی بلندی دے دے جتنا بھی بڑا کام لے عرش کو اٹھانا کوئی معمولی کام ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے ان کو اتنی اہم اتنی بہترین اتنی خوبصورت ڈیوٹی پر جمع رکھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ہمبل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا چار کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک باد علمک اور چار کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی افوک باد قدرتک پاک ہے تُو اور اس بات پر تیری حمد کہ تُو اپنے قادر ہونے کے بعد درگزر سے کام لیتا ہے اور یہ فرشتے مومنوں کے لئے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں زمین والوں کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت سے قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی مانگیں آپ کو دیا جائے گا قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے عامال کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے اور کرتے رہنا چاہئے کیونکہ اس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور سات لوگ جن کا ذکر بار بار کیا جا چکا ہے وہ آپ دھوہرہ لیجئے لیکن ایک اہم بات مزید یاد رکھئے کہ کسی تنگ دست کو محلت دینا یعنی جو شخص اپنے مقروض کو محلت دیتا ہے یا ماف کر دیتا ہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا یعنی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے کیونکہ بعض وقت کوئی قرض لے لیتا اور ہمیں پتہ بھی ہوتا وہ ضرورت ماندہ وہ نہیں ادا کر پاتا لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں ماف نہیں کرتے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی جان بوجھ کے آپ کو نہ دے تو وہ اور بات ہے لیکن یہاں تنگ دست کی بات ہوئی اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا دنیا کے سارے سیکرٹس اوپن ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں چھپا سکو گے تو جو کام انسان چھپ چھپ کے دنیا میں کرتا ہے دوسروں سے بچ بچ کے چوری چوری وہ سب سامنے آ جائے گا پھر جس شخص کو اس کا نامہ عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یہ لو میرا عمال نامہ پڑھ لو یعنی کچھ لوگوں گے جو چھپا کے غلط کام کر رہے ہیں ان کا بھی سامنے آ جائے گا اور جنہوں نے نیک کام کیوں گے وہ تو خود نکال کے دکھا دیں گے کیونکہ انہوں نے اکیلے میں تنہائی میں سب کے سامنے اچھا ہی کیا تھا تو ان کو اپنی بک اپ ڈیٹ دکھانے میں کوئی ڈر شروندگی نہیں ہوگی بلکہ وہ خوش ہو رہے ہوگے خوشی کا ایک جیسٹر ہوگا کہ ہاؤ مقرع کتابی آؤ میری کتاب پڑھو ہمیں سوچنا چاہیے کیا آج ہم اپنے عمال نامے کے بارے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو کہیں یہ لو پڑھو میری کتاب صرف ایک دن کے سارے کام لکھ کے کسی کے سامنے رکھیں کیا کوالٹی ہے ان کی اور کن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ہماری باتیں کیا ہیں خاص طور پر وہ باتیں جو ہم اپنے گلوز گھر والوں سے کرتے ہیں فیملی ممبر سے کرتے ہیں جو ہمارے دل کے خیالات ہوتے ہیں کیا ہم ان کو دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہ رہے اور ہم تنہائی میں بھی اچھے ہوں اور سب کے سامنے بھی اچھے ہوں مومن کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے مجھے یقین تھا یہ نام آمال سامنے آنے والا ہے تو اقل مند انسان جو ہے وہ یوم حساب سے بے خوف نہیں ہوتا آمال ناموں کے ملنے سے بے خوف نہیں ہوتا اور جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اسے اپنے نفس کی کتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی اس کو اپنی غلطیاں بہت نظر آنے لگتی ہیں تو اقل مند کے لئے تو اتنا خوف بھی کافی ہے جو اس کو عمل پہ آمادہ کر دے اپنی اصلاح پہ آمادہ کر دے فَهُوَ فِي عِشَتِ الرَّادِيَةِ فِي جَنَّتِ عَالِيَةِ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے انہیں کہا جائے گا گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو جو تم کر چکے ہو اس کے بدلے میں تو اپنے ہی عمال ہوں گے جو وہاں پر نعمتوں کی شکل میں سامنے آئیں گے مگر جسے نام آیا عمال اس کے بائے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام آیا عمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا میں ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا رہا آج میرا مال میرے کام نہیں آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور گردن میں توپ پہنا دو یعنی دنیا کی وہ ساری جہہ اور منصب اور وہ تمام چیزیں اہدے اور نام اور بڑی بڑی شخصیتیں وہاں کسی کام نہیں آئیں گی پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اسے ایک ستر گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو استغفراللہ یعنی جہنم کی آگ اور اوپر سے زنجیروں میں باندھا ہوا انسان کے ہل بھی نہ سکے آپ دیکھئے کہ کبھی آپ کو ہسپٹل میں کوئی تھوڑا ٹائم گزارنے کا موقع ملا ہو یا جیسے بچوں کی ڈیلیوری کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی زیادہ ادھر ادھر نہ لیا تو آپ دیکھیں کہ چند گھنٹے بھی صرف ایک پوزیشن پر لیٹنا پڑے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے باندیا ہے جکڑ دیا ہے انسان کہتے ہیں جلد مجھ سے بھی پابندی ختم ہو کہ میں اپنی سائٹ بدلوں تو کہاں وہ جہنم زنجیروں سے بندے ہو اور وہ بھی آپ کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کسور کیا تھا اب غلطیاں دیکھئے نمبر ایک یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا تو ایک تو کافر کی سزا ہو گئی جو مانتا ہی نہیں دوسرے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا تو ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق ہے ابو دردہ اپنے بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لاکر آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے امی بجیت کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ یعنی جو تم نے اتار کے کٹ کے رکھ دیا کہ یہ نہیں کھانے کا وہ ہی رکھ دو کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا گا کہ غریب مسکین جو ہیں وہ کھوڑے کے ڈھیروں میں سے بچے کچھ کھانے میں سے کھا رہے ہوتے ہیں اٹھا کے کیونکہ بھوک ان کو مجبور کر دیتی ہیں مردار تک کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے یعنی جیسے گرینری سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے مال و دولت پا کر بھی انسان خوش ہوتا ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا امدہ ہے جس سے وہ مسکین یتیم اور مسافر کو دے مسکین پر دروازہ بند کرنے پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے ابو شمع خزی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں جو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے کہ وہ معاویہ کے پاس داخل ہوئے پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمانوں کی امور کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر لے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دے گا خاص طور پر مجبوری کی حالت میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہوگا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے رحمت کے دروازے کھلیں تو ہمیں اپنے دل اپنے دروازے خیر کے کاموں کے لئے کھول دینے چاہیے لہٰذا آج اس کا کوئی غمخار دوست نہ ہوگا کیونکہ خود غرض لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ صرف اپنے مزوں میں جیتے ہیں صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں وہ دوسروں کے لئے کچھ نہیں کرتے لہٰذا ان کو بھی کوئی کام نہیں آئے گا اور زخموں کے دھومن کے سوا اسے کچھ کھانے کو بھی نہیں ملے گا استغبراللہ اور پھر اس کا ایک قصور کیا تھا کہ ہم بحثے کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثے کیا کرتے تھے جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا پس میں ان چیزوں کے بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کے بھی جو تم نہیں دیکھتے کتنی چیزیں زمین پر ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے زمین کی تہہوں میں ہیں پہاڑوں کے اندر خزانے ہیں سمندر کی تہہ میں خزانے ہیں ہم نہیں دیکھتے اللہ ان کو دیکھتا اللہ جانتا ہے اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے اور آسمانوں کی تو کوئی بھی چیز سوائے ستاروں کے آگے ہمیں نظر نہیں آتی اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی رگ گردن کارڈ ڈالتے تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا یہ تو یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں اور بلا شباہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے اور یقیناً یہ بالکل حق ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بسم ربک العظیم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑا عظیم ہے عظمت والا ہے سبحان ربی سورة المعارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعْ مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَا فَاسْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے سَأَلَ سَائِلُمْ بِعَذَابٍ وَاقِعِ کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کر رہے گا جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالی کے کچھ اور نام بھی ہیں جیسے الْعَالَ، الْعَلِي، الْمُتَعَال، ذُلْمَعَارِجِ اللہ تعالی ہر اعتبار سے بلند ہے ذات کے اعتبار سے بلند ہے عرش پر بلند ہے صفات کے اعتبار سے بلند ہے قہر اور غلبے کے اعتبار سے بلند ہے وہ اپنی تمام مخلوق سے بلند اور اونچہ ہے تو اللہ تعالی کے بلند ہونے کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے یعنی اگر انسان چڑھنا چاہے تو پچاس ہزار سال لگیں لیکن جبریل امین اور فرشتے ایک دن میں ہی آ جا لیتے ہیں فَسْبِرْ سَبْرَنْ جَمِيلَا پَسْا اے نبی آپ صبر کیجئے صبر جمیل یعنی اگر یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں اور آنے ہی راہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیوں نہیں گیا اگر اللہ تعالی ہے کہیں تو پھر تو یہ کام ہوئی جانا چاہیے تھا مظلوم کی مدد ہو جانی چاہیے تھی بچوں پر جو ظلم ہوتا ہے ان کی مدد ہو جانی چاہیے تھی بغیرہ بغیرہ لیکن اللہ تعالی کے ہاں جو فیصلے ہیں وہ اس طرح نہیں جیسے ہم سوچتے ہیں یا جس طرح ہم کرتے ہیں اس کے ہاں ہر کام کا ایک مقصد ہے اس کے پیچھے ایک غرض ہے اور اس کا ایک وقت ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر جمیل سے کام لیجے یعنی یہ اگر عذاب جلدی مانگتے ہیں تو آپ جلدی نہ کیجے آپ انتظار کیجے یہ لوگ اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں مگر ہم اسے قریب دیکھتے ہیں وہ عذاب کب آئے گا یعنی قیامت قریب ہی ہے یوم تکون السماء کلمہل جس دن آسمان پگلے ہوئے تعمے کی طرح ہو جائے گا اس دن انسان کو دنیا کی لمبی زندگی ہزاروں سال کی زندگی دن یا دن کا کچھ حصہ لگے گی اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ رنگ کی روئی اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیہ کے طور پر دے دے اپنی اولاد کو قربان کر دے کہ اسے جہنم سے بچایا جائے اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو بیٹے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ان کا نام سب سے پہلے لیا گیا پھر بیوی پھر اس کے بعد بہن بھائی کمبہ قبیلہ ایکسٹینڈڈ فیملی جو اسے پناہ دیتے تھے وہ چاہے گا ان سب کو جھونگ دے اور خود جانم سے بچ جائے وَمَن فِي الْأَرْدِ جَمِعَن ثُمَّ يُنجِ اور جو کچھ بھی زمین میں ہیں سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا لے یعنی محبوب ترین چیزوں کو بھی اور ارائلیمنٹ چیزوں کو بھی ہر چیز کو بطور فیدیہ دینے کو انسان تیار ہوگا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کچھ بھی قبول نہ کرے گا اللہ نے تو بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھار آ جائے اور عبادت اسی کی کی جائے لیکن ہم اسی کو مشکل سمجھتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا وہ آگ ہوگی کھالوں کو دھیڑ دینے والی کھالیں گل جائیں گی وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری اور سر تابی کی اور مال جمع کیا پھر سیند سیند کے رکھا بلا شبہ انسان تھڑ دلہ پیدا کیا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچ دیا تو گھبراں اٹھتا ہے کیا ہوتا ہے جزا فضا کرتا ہے جزوعاں بہت جزا فضا کرتا ہے یہ جزا فضا کرنا کیا ہے بری بات مو سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا اور بری بات مو سے نکالنا شروع کر دینا اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم ہیں یعنی نماز کے دوام والے بخل نہیں کرتے نیکیاں باٹتے ہیں وہ خیر باٹتے رہتے ہیں جیسے سلام کرنا سمائل کرنا دوسرے کا حال پوچھنا دوسرے کی خیر خواہی کرنا اسے اچھی نصیحت کرنا تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کی بجائے خیر کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے وہ دنیا کے مسائب سے گھبراتے نہیں اس لیے وہ مال سے بھی بخل نہیں کرتے وہ یہ نہیں سوچتے ہمارا کیا بنے گا وہ نہیں ہے کہ اللہ ہے وہ اور دے دے گا ابھی تو دوسرے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے اور یہاں پر جو نمازیوں کی بات کی گئی تو نماز کس طرح انسان کو گبراہت سے دور کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراں نماز کی طرف دوڑتے تھے تو گبراہت اور نماز اور پریشانی اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھئے کہ جس وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو اور جس وقت کوئی چیز پریشان کرے تو نماز کی طرف رجوع کرے اور نماز برے اخلاق سے روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے والذین فی اموالہم حق معلوم اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے لسائل والمحروم سوالی اور محروم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عامال یہ ہیں کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے یا اس کا قرض ادا کر دے یا اس کو کوئی روٹی کھلا دے تو تئیمہو خبزن کوئی بھی خیر کا کام کرنا چھوٹا نہ سمجھو یعنی انسان صرف مانگنے والے کوئی نہ دے جو نہیں مانگتا اور اس کو ضرورت نہیں بھی یعنی کون نہیں مانگتا بعض وقت وہ نہیں مانگتے جن کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے اور بعض وقت وہ نہیں مانگتے جس کے پاس اپنا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جو خیر کرنے والا ہوتا ہے وہ صرف اس کو نہیں دیتا کہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیتا جو نہ مانگے یہ عالی اخلاق ہوتا ہے اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور جو اپنے رب کی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب بے خوف رکھنے والی چیز نہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے کہ ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہ چاہیں تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں دوام سے آغاز کیا گیا اور محافظت سے اختتام کیا گیا تقرار کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا یعنی حفاظت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں جیسے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں نماز کا وقت اگر ہوا ہی نہیں تو آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح نماز کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہیں نماز کے وقت سوئے نہیں رہتے اولائک فی جنات مکرمون یہی لوگ عزت و احترام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ کیا ان میں سے ہر ایک یہ تمہ رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا کلہ ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ خود بھی جانتے ہیں سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے لہٰذا انہیں اپنی بہودہ باتوں اور کھیل کود میں پڑھا رہنے دیجئے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی زلط ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس نے رسوہ نہ کرنا جب حساب کے لئے سب جمع کیے جائیں گے یعنی ہمارے عبوں پر پردائی ڈال دینا تو آخرت کی آفیت کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہم انی اصلکا اللہ آفیتا فی الدنیا والآخرا سورة نوح بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا إلى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينَ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحا إلى قومه ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو برے انجام سے ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردنا کذاب آ جائے انہوں نے کہا ہے میری قوم بلا شبا میں تمہارے لیے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے اور مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتہ آ کر پوچھے گا مَا كُن تَتَعْبُدُو تم کس کی عبادت کرتے تھے اور عبادت ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤگے وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک محلت دے دے گا اور جب اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہ ہوگی کاش تم اس بات کو جان لو نوح علیہ السلام نے ارز کیا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی کوئی لمحہ نہیں چھوڑا مگر میری دعوت سے ان کے فرار ہی میں اضافہ ہوا مان کے نہیں دیئے اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تُو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑوں سے اپنے موں ڈھاپ لیے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی آج بھی ایسے لوگوں سے آپ کا فاستہ پڑتا ہوگا کہ جن کو ہر طریقے سے آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی طرح ہاتھ نہیں آتے پھر میں نے انہیں برملہ دعوت دی پھر انہیں اعلانیاں بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی یعنی رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتہا درجے کی کوششیں کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو استغفار کر لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے کیا فائدہ ہوگا استغفار کا يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا تو یہ استغفار کے فائدے ہیں جو قرآن سے پتا چلتے ہیں کہ دنیا کی نعمت استغفار سے حاصل ہوتی ہیں استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اور دنیا کا بھی بہترین سامان ملتا ہے اللہ کے عذاب سے رکاوٹ ہوتی ہے یعنی کوئی مسئیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے یعنی اللہ کا خوف تمہیں نہیں اللہ سے حیاء نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کے پیدا کیا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَا اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراخ بنایا اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب ترہ اگایا یعنی زمین کی خوراک پر ہی تم پل کر ماں کے پیٹ میں بڑے ہوتے ہو اور دنیا میں بھی پھر پھلتے پھولتے ہو پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے جائے گا سبحان اللہ دو اوپوزٹ خصوصیات زمین سے نکلی ہوئی چیز سے ہی انسان بڑھتا ہے پھلتا ہے پھولتا ہے اور پھر جب اس کا جسم بڑھ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو دوبارہ زمین واپس اپنے اندر اس کو ڈیزول بھی کر لیتی ہے اب اس کو بڑا نہیں کرتی اب اس کو ختم کر دیتی ہے یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب ترہ اگایا پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکال کھڑا کرے گا اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چل سکو نو علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی بڑھا دیا یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کی پیر بھی کی اور ایک کے بعد ایک جنریشن بگڑتی چلی گئی اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مکرو فریب کیے اور کہا اپنے الہوں کو کبھی نہ چھوڑنا نہ ود کو نہ سوا کو نہ یغوس کو نہ یعوک کو نہ نسر کو یہ ان کے بڑے بوتوں کے نام تھے اور اصل میں یہ بڑے بزرگ تھے بڑی بڑی شخصیات تھیں جن کے برنے کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں اور بوت بنا لیے اور پھر یہ کہہ کے کہ یہ ہے میں اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ جنریشن ختم ہوئی تو اگلی جنریشن نے ڈائریکٹینی کی پوڑا شروع کر دی اور یہاں سے بدپرستی کا آغاز ہوا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر دے چنانچہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کیے گئے تھے اور جہنم میں داخل کر دئیے گئے دونوں مجھول کسی غیر ہیں تو یہ کونسی آگ ہے سمندر میں یہ پانی میں تو آگ نہیں ہوتی آل فیرون کو سمندر میں ڈبایا گیا اور ان کے لئے بھی آگ کی بات کی گئی اور قوم نوح کو پانی میں ڈبایا گیا اور یہاں بھی آگ کی بات کی گئی تو جو عالم برزخ ہے وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے اور برزخ کی زندگی میں نعمتیں بھی ہیں اور آگ بھی ہے عذاب بھی ہے پھر انہوں نے اپنے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا اور نوح نے کہا ہے میرے رب کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ اگر تُو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت کافر ہی ہوگی تو یہاں سے دعا کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے اور وہ کیا کہ انسان پہلے اپنے لئے دعا کرے پھر جو قریب ترین ہیں جن کا احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر والدین کے لئے اور پھر اس کے بعد جو بھی مومن ہیں ان سب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لئے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لئے کرتے تھے سورة الجن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشدک بربنا احدا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قل اوحی ایلی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا آپ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے یعنی وحی کے ذریعے بتایا گیا آپ عالم الغیم نہیں تھے کہ جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے سبحان اللہ جنوں کو ایک سٹنگ میں پتا چل گیا کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور ہم آئندہ کبھی کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے یہ بھی پتا چل گیا کہ قرآن شرک سے رکھتا ہے تو جن ایمان لے آئے لیکن اہل مکہ تم نقصان میں پڑ گئے تم نے کفر کیا اور خسارہ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے وہ نہیں مانتے اور ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے ذمہ بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا اور آج تک لوگ جنوں کی پناہ لیتے رہتے ہیں حالانکہ جنوں سے بچنے کے لئے اگر کسی بھی جگہ پر انسان رکے جنگل بے آبان میں تو یہ کلمہ پڑھ لے تو کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اس کو نقصان نہیں دیتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کی پناہ لینا جیسے قابل احبار کہتے ہیں اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں اور یہ کہ انسان بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو کہ اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرہ داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا اور یہ کہ ہم سننے کے لئے آسمان کے ٹکانوں میں بیٹھا کرتے تھے مگر اب جو سننے کو کان لگاتا ہے تو اپنے لئے ایک شہاب کو تاک لگائے ہوئے پاتا ہے اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکے کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کے ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ جنات کی کچھ تفصیلات یہاں سے ہمیں پتا چلتی ہیں کہ وہ بھی مختلف مختلف طریقوں پر چل رہے ہیں اور یہ کہ ہمیں اس بات کے یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر آجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا اور نہ زبردستی کا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف لوگ ہیں اور جو فرما بردار بن گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کر لیا اور جو بے انصاف ہیں وہ دوزخ کا اندن بنیں گے اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں بائفرات پانی سے سہراب کرتے سیدھی راہ پر چلنے کا فائدہ کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں رحمتیں آتی ہیں پانی کی کمی نہیں ہوتی اور سیدھا راستہ کونسا راستہ ہے اسلام کا راستہ اللہ کی اطاعت کا راستہ سرات مستقیم جہود و نصارہ کو کہا گیا قرآن میں کہ اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور ان کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں لیکن یہ یاد رکھیں جتنا زیادہ رزق ہوتا ہے اتنا زیادہ امتحان بھی ہوتا ہے کہ اس کو کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا قیامت کے دن یہ دو بڑے اہم سوال ہوں گے اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے مو موڑے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو یعنی وہاں پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے دوسرے کاموں کی وہاں ممانعت ہے جیسے تجارت کرنے کی اور گزرگاہ بنانے کی اور کھیل کود کی جگہ بنانے کی انقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے سرکل بنا کے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی پس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ اللہ کوئی ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں گمشدہ چیزوں کا بھی اعلان نہیں کرنا چاہیے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اور جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے یعنی کعبہ میں کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہیے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا آپ کہیے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہ بچا سکے گا اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پاسکوں گا میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام لوگوں تک پہنچا دوں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ نہ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے پھر جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور گنتی میں کم ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت مقرر کر دے وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے جسے وہ کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے یعنی پورے کا پورا غیب اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا جتنا جس نبی کو چاہا آگاہ کیا تو جسے وہ کوئی غیب کی بات پتانا پسند کرے پھر وہ اس وحی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں اور ہر چیز کو گن گن کر شمار کر رکھا ہے سورة المزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے کپڑا اڑنے والے رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات نماز میں کھڑے رہا کیجئے رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے زیادہ کیجئے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے یعنی قیام اللیل میں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے ترتیل کی بات یہاں کی گئی ہے اور ترتیل سے مراد ٹھہر ٹھہر کے لمبا کر کے حرکات کو نمائع کر کے حروف کو واضح کر کے پڑھنا ہے کیونکہ ترتیل کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون و مددگار ہوتا ہے اور تیز پڑھنے والا نہ خود سمجھتا کیا پڑھ رہا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھ آتی کیا پڑھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قرآن میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تھے جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رکھ کر رحمت کا سوال کرتے اور جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے تھے پھر اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے بھی پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیینو القرآن بی اسواتکم اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو اور اسی طرح ایک دن یا رات میں ختم نہیں کرنا چاہیے اتنی تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے مسلم بن مخراق کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اے ام المومنین کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں دو یا تین بار قرآن پڑھ لیتے ہیں شبینہ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے یعنی انہوں نے کیا پڑھا جس میں سے نہ کچھ سمجھا اور نہ ہی اس کا حق ادا کیا اس کی قرآن کا بھی حق ادا نہیں کیا بلا شبہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں بھاری کلام وحی الہی جب نازل ہوتی تھی تو آپ پر بہت سخت قیفیت ہوتی تھی اور آپ کی اوپر گویا ایک بوجھ پڑھ جاتا تھا آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے رات کا اٹھنا یقینا نفس کو بہت کچلنے والا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع وقت ہے یعنی دن کے مقابلے میں بھی رات کو پڑھنا اور نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے توجہ جمع ہوتی ہے سمجھنے کا وقت ہوتا ہے دن کو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی شور ہے کہیں کام کا وقت ہے جلدی جلدی انسان کرتا ہے کہ میں نے اپنے جوب پہ جانا ہے کام پہ جانا ہے تو اس میں وہ تاثیر نہیں آتی جس طرح رات کے قیام میں قرآن کو سننے کی اور اب قیام کی راتیں بھی آ رہی ہیں ابھی ترابی بھی قیام اللہ لی ہے لیکن رات کے پچھلے پہر میں خاص طور پر اور زیادہ سکون ہو جاتا ہے حضرت عاشق کہتی ہے کہ رات کا قیام مت چھوڑو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے اگر آپ بیمار ہوتے یا قسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے یعنی اگر کھڑے ہو کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بھی نماز نہیں چھوڑ دو بلکہ بیٹھ کے پڑھ لو مگر پڑھو صحیح صحابہ کرام احتمام سے رات کی نوازیں پڑھا کرتے تھے ان کے نزدیک رات کے قیام کی بہت اہمیت تھی فضیل بن عیاز نے کہا جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو جان لو کہ محروم کر دیے گئے ہو جکڑ دیے گئے ہو تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا ہے تمہارے گناہوں نے جکڑ دیا اس لئے تم نہیں پڑھ سکتے ایک آدمی نے حسن بسری سے کہا اے ابو سعید میں رات آفیت کی حالت میں گزارتا ہوں وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں تو کیا وجہ ہے کہ میں تحجد کے لئے اٹھنے ہی سکتا تو انہوں نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے اور رات کے قیام کے لئے دن کو خیلولہ لازم ہے سفیان سوری کہتے ہیں کم کھانے کو لازم کر لو تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤگے دن کے وقت آپ کو لمبی چوڑی مصروفیات ہوتی ہیں لہٰذا رات کو اپنے رب کا نام ذکر کیا کیجئے اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے فل کانسنٹریشن کے ساتھ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ وکیلا وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا اسے ہی اپنا کارساز بنا لیجئے وَصْبِرَ لَا مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور شریفانہ طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے اور جھٹلانے والے کھاتے پیتے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور تھوڑی مدت انہیں اسی حال میں رہنے دیجئے ہمارے پاس دن لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ بھی اور گلے میں فس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے فسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے اور وہ ریت بھی پھر اڑا دی جائے گی بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا کون موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا اب اگر تم نے اس رسول کا انکار کر دیا تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا انہا ذہی تذکرہ فمن شاءت تخذ الہ ربی سبیلا یہ قرآن یقیناً ایک نصیحت ہے اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والی راہ اختیار کر لے یہ قرآن انسان کو رب سے جوڑتا ہے رب کی طرف لے جاتا ہے اب جس کا جی چاہے اس سے مضبوط تعلق قائم کر لے آپ کا رب یقیناً جانتا ہے کہ آپ تقریباً دو تہائی رات اور کبھی نصف رات کبھی ایک تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے اور رات دن کو تو اللہ ہی کم یہ زیادہ کرتا ہے کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں اسے معلوم ہے کہ تم عقاد کا صحیح شمار نہ کر سکو گے کیوں؟ کیونکہ کوئی گھڑیاں نہیں تھی اس وقت لہذا اس نے تم پر مہربانی کر دی اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں لہذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کیا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو اور جو بھی بھلائی تو اپنے لئے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور ترجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی اور اللہ سے معافی مانتے رہو اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو جتنا انسان کے لئے ممکن ہو آخری رات میں اٹھے اور قیام کرے اور اگر سمجھے کہ نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ کے سو جائے تاکہ اس کا قیام اللہل ہو جائے سورة المدثر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا ایوہ المدثر قم فاندر وربک فکبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کنبل اڑے سو رہے ہو اٹھئے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے اللہ کے جو محبوب کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ان میں اللہ اکبر بھی آتا ہے اور جب اللہ اکبر کبیرہ کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلا تو آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے ہیں تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں ہوں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں یعنی جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف تصویر اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے ان کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کے ہم صرف سبحانک اللہ وہ بھی ہم دکھا پڑھتے تو اس دکھا بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے نماز کے عذکار کتاب آپ کے پاس ہوگی اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائے گی الگ الگ پیپرز بھی ہیں وَثِيَا بَكَ فَطَحِر اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھئے کپڑوں کو صاف رکھئے صاف لباس جو ہے وہ عبادت کا مزہ دبالہ کر دیتا ہے اور کپڑوں میں بو اور گندے کپڑے جو ہیں وہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں اور لباس جو ہے وہ انسان کی ظاہری شخصیت کی علامت بھی ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ پاک دامنی اور عفت اختیار کیجئے وَرُّجْزَ فَحْجُر اور گندگی سے دور رہیے وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْفِر اور زیادہ حاصل کرنے کے لئے احسان نہ کیجئے وَلِرَبِّكَ فَصْبِر اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے یعنی یہ پیغام آپ پہنچانے لگیا مشکلات آئیں گی لیکن صبر کرتے جائیے حقیقت یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے آزماتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون اس رستے پر قائم رہتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِنَّا قُور پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی فَذَلِكَ يَوْمَ اِذِن يَوْمٌ عَسِير تو یہ دن بڑا کٹھن ہوگا عَلَلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا مجھے چھوڑ دیجئے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور اسے لمبہ چھوڑا مال عطا کیا وَبَنِينَ شُهُودًا اور ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے دیئے وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْحِيدًا اور ہر طرح سے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی ثُمَّ يَتْمَعُ أَنْعَزِيد پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ہرگز نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے اس کو ہمارے قرآن سے دشمنی ہے میں انقریب اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش کی اس پر اللہ کی مار اس نے کیسی بات بنائی پھر اس پر اللہ کی مار اس نے کیسی بات بنائی پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا پھر اس نے پیشانی سکیڑی اور مو بسورا پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر میں آ گیا آخرکار یہ کہا یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا رہا ہے یہ بس انسانی کا کول ہے یعنی قرآن کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی باتوں کے بعد یہ تفسرہ کیا فرمایا سا اس لی ہی سخر جلد ہی میں اسے سخر میں جھونک دوں گا اور آپ کیا جانے کہ سخر کیا ہے وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی خال کو جھلس دینے والی اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں ہم نے دوزہ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا ہے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آجائے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں اور تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور آپ کے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا یہ دوزہ کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو مگر یہ لوگ ہرگز نصیحت قبول نہ کریں گے قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے دوزہ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے یعنی جس طرح یہ بڑی بڑی نشانی ہیں دن اور رات چاند سورج بغیرہ اسی طرح جہنم بھی بہت بڑی بلا ہے وہ انسانوں کے لیے موجبے خوف ہے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے آمال کے بدلے گربی پڑا ہوا ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں کے وہ جنتوں میں ہوں گے مجرموں سے پوچھتے ہوں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ اللہ رحم کرے سب پر اور سب کو نمازی بنا دے وَلَمْنَكُ نُطِعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوذُمَ الْخَائِزِينَ اور ہم بحثے کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثے کرتے تھے تو یاد رکھئے جو نماز کو ضائع کر دے اور نیکی کے کام کو ضائع کر دے پھر اس کے لئے جہنم ہی کافی ہے نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے خاتم کسی کو ایک رسی ہی دو یا جوتی کا تسمع ہی دو کہ کب بعض وقت اس کی وہی شدید ضرورت ہو سکتی ہے ایک اور روایت میں آتا خجور کا ٹکڑائی کیوں نہ دو آپ نے فرمایا چاہے جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ دو یہ سب چیزیں بہت معمولی ہیں لیکن انسان کے نجات کے لئے ہو سکتا انہی میں سے کچھ کافی ہو جائے ابو غرارہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن نبی طالب تھے ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کے لاتے جس میں کچھ نہیں ہوتا تھا اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا چاٹ لیتے کہ چلو کچھ تو آسرا ہو جائے پھر اپنا پانی کسی کو دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا بھی صدقہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آگ سے بچانے والی ہیں اور بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے یہاں غیر مناسب گفتگو کرنے پہ تنبیہ ہے یعنی چاہے یہ دین کے بارے میں ہو چاہے دنیا کے بارے میں لغب باتیں ہو تو ان میں سے بھی بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے فضول باتوں سے بچنا چاہیے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے مو موڑ رہے ہیں جیسے وہ بد کے ہوئے گدے ہوں جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا موویز وقیرہ میں جو بلڈر بیسٹ ہوتے ہیں شیر جدر سے آتا ہے تو وہ ایسے اندہ دھند بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی مثال دے کے کہا جیسے وہ گدے بھاگتے ہیں تو ایسے یہ نہ سمجھ لوگ قرآن سے اور اللہ کی بات سے بھاگتے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے یعنی یہ تو پاسبل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور یہ لوگ نصیحت قبول نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے تو ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی معزز ہوتا ہے اور یہ کامیابی پانے کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوں کی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسوں بن کر نکلے اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے ہم دنیا کے لئے تو بہت روتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے کمی روتے ہیں تو اپنے رونے کو کنورٹ کرنے ابس اللہ کے ڈر سے روئیں کہ جو میں نے کوئی غلط کام کیا اس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے دنیا کے چیزوں کے لئے نہ روئے یہ تو بہت فانی اور عارضی ہیں سورة القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل قادرین على ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں قسم کیوں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں گواہ لاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے ملامت کرنے والا وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بدلے کا دن ہو اور قیامت تو ہے ہی بدلے کا دن کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے یعنی اس لئے انکار کرتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی کیونکہ ہڈیاں جمع نہیں ہو سکیں گی کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں نافرمانی کرتا رہے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں اسے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جا کر ٹہرنا ہے تو بہتر ہے انسان دنیا میں ہی اپنے رب کی طرف بار بار پڑھتے اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے یعنی انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی دیکھ لے گا اور جو اس کے بعد اس کے آثار رہے صدقہ جاریہ کے جو کام تھے وہ بھی دیکھ لے گا کیونکہ دنیا میں انسان ایک درخت لگا کے پوت ہو گیا اسے تو پھل نہیں دیکھے کہ کس کس نے وہ کھائے اور کس کس کو فائدہ پہنچا لیکن وہ سب اس کے نامے عمال میں درج ہوں گے اور خیامت کے دن ان کو دیکھ لے گا اسی طرح برا کرنے والے برا کر کے چلے گئے ان کی مثال کو دوسروں نے فالو کیا اور غلط کام کیے تو وہ بھی وہ کل دیکھ لے گا اسی طرح جو پرائیٹی تھی پرائیٹی والے کام وہ بھی دیکھ لے گا اور جن چیزوں کو اگنور کرتا رہا کل کر لیں گے بعد میں کر لیں گے وہ بھی وہاں دیکھ لے گا کہ کس چیز کو پسے پچھ ڈال دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے مطلب یہ ہے کہ حصول علم میں صبر سے کام لیجئے علم کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوب تحقیق کرنے کے بعد حاصل کیا جائے اس وحی کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے تو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نازل کیا گیا تھا کہ اس کا معنی بھی آپ کو سمجھا دیا گیا تھا اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے بعد سب سے پہلے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کی جاتی ہے کہ وہاں اس آیت کا آپ نے خود کیا مطلب بتایا کہ اللہ بلتو حبون العاجلا ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا کو چاہتے ہو یعنی بعض وقت انسان قرآن جلدی جلدی کیوں پڑھتا ہے نیکی دین کا کام نماز جلدی جلدی کیوں کرتا ہے تو یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا کو چاہتے ہو یعنی اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہ وہ اس لیے جلدی پڑھ رہے تھے آپ جو کچھ کرتے تھے اور آپ کو جس چیز سے روکے گئے اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے آپ تو اس لیے جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں بھون نہ جائے اور پہنچانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے وَتَذَرُونَ الْآخِرَ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو وَجُوہِ يَوْمَ اِذٍ نَاظِرَ اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے ان کے سامنے ہنسیں گے جس سے دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑیں گے اللہ کو ہر مومن تنہا بھی دیکھ پائے گا اور اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی پھر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے وَوُجُوہُ يَوْمَ اِذٍ بَاسِرَ تَظُنُّ اَن يُفَعَلَ بِهَا فَاقِرَ اور کئی چہرے اس دن پریشان ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برطاؤ ہوگا اب ان کی شامت آئی ہرگز نہیں جب جان حسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو دم جھاڑ کرے یاد رکھئے عام بیماریوں میں دم جھاڑ فائدہ دیتا ہے اور یہ جائز بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عاشق کہتی ہے کہ آپ مجھے نظرِ بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے تو یہ سی بھی پتہ چلتا ہے کہ خود بھی دم کیا جا سکتا ہے اور کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے اور جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت ڈیسپریٹ مجبور پریشان انسان ہوتا ہے اس کی مدد کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو خود بھی دم کیا کرتے تھے رات کو اپنے ہاتھوں پر معابضات کو پڑھ کے اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے جب بیمار پڑے تو حضرت آشا کہتی ہیں کہ آپ اپنے اوپر دم کر لیتے تھے بیماری میں بھی اور ویسے بھی روزانہ رات کو آپ پڑھتے تھے وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا وَلْتَفْتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اور ایک پندلی دوسرے سے جڑ جاتی ہے اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ اس دن تیرے رب کی طرف تیری روانگی ہوتی ہے وہ واپسی کا دن ہے یعنی موت کی جان کنی کے بعد جان نکالنے کے بعد پھر واپس اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی بلکہ وحی کو الٹا جھٹلا دیا اور مو مور لیا پھر اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل دیا تجھ پر افسوس پر افسوس ہے پھر افسوس پر افسوس ہے تجھ پر کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا ایحسب الانسان ایترا کا صدا ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کی ایک بونت ہی جو ٹکائی گئی تھی یعنی انسان اپنی اصل پر تو غور کرے کہ وہ کہاں سے گروہ ہوا ہے پھر وہ لو تھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کر دیں سورة الانسان بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا حدیناه السبیل امم شاکرا و امم کفورا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے کیا انسان پر لا متناہی زمانے سے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا یعنی جب سے روح پیدا ہوئی انسان کی تو جسم تو اب آ کر ملے اور ہوش میں ہم اب آئے تو ایک وقت تھا جب ہمارا کوئی نام نہیں تھا ہمارا کوئی ذکر بھی نہیں تھا ہمیں کوئی جانتا تک نہ تھا حتی کہ ہمارے والدین بھی نہیں تھے دنیا میں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کے سسٹم کے تحت ہم وجود میں آئے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا نبتلیہی کہ ہم اس کو آزمائیں ہم اس کا امتحان لیتے رہتے ہیں فجعلناہ سمیئن بسیرا پھر اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا یعنی انسان کو دوسری مخلوقات کی طرح نہیں پیدا کیا بلکہ کچھ فیکلٹیز کے ساتھ پیدا کیا گیا تاکہ جو امتحان انسان سے لیا جا رہا ہے اس کو پورا کرے انا حدیناہ السبیل امم شاکرم و امم کفورا ہم نے یقیناً اسے راہ دکھا دی اب خواہ وہ شکر گزار رہے یا ناشکرہ بنے یہ ہے انسان کی چوائس بلا شبہ ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑ اہد پہاڑ برابر ہوگی خال کی چڑائی ستر گز ہوگی اتنا موٹا ہو جائے گا ایک ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ نے فرمایا میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی جو مدینہ سے ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک جہنمی کتنا موٹا ہو جائے گا کتنا بڑا ہو جائے گا اور جتنا بڑا گا اتنی سزا زیادہ اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأَسِنْكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا نیک لوگ شراب کے ایسے جام پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی ابرار کا انجام بتایا جا رہا ہے مَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارَ اَنَيَشْرَبُ بِهَا عَبَادُ اللَّهِ اُفَجِّرُونَهَا تَفْجِرَا وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پییں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یہ کون لوگوں کے خوش قسمت یوفونَ بِنَّذِرَ یہ وہ لوگوں کے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں جو اللہ کے نام پر مانی جاتی ہے یا نظر وہ نیکی ہوتی ہے جو اللہ نے ہم پر لازم نہیں کی ہم اس کو اپنے اوپر خود لازم کر لیتے ہیں یعنی اللہ سے عجر پانے کے لیے جو کمیٹمنٹس کی اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِيرًا اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مِسْكِين، يَتِيم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں کھانا کھلانا افضل عامال میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عامال مومن کو خوشی دینا ہے تم اس کے سطر کو ڈھاب دو یعنی اس کو کوئی کپڑا پہنا دو یا اس کی بھوک کو سیر کر دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو تو یہ سب کیا ہیں؟ افضل عامال جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے حانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جو جنت کو واجب کر دے یعنی پکی ہو جائے جنت فرمایا حسن کلام اچھی بات اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو حمزہ بن صحیب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحیب سے کہا کہ تم میں کھانے کے معاملے میں اسراف کی خصلت ہے تو انہوں نے فرمایا یقینا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلانے والے ہیں یعنی کہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی کھلاتے ہیں یعنی ہر طریقے سے جو کھلانے کا طریقہ ہو سکتا ہے تو یہ اسراف میں نہیں آتا یعنی اس میں مال خرچ کرنا اللہ یہ کہ ضائع کیا جائے ضائع نہیں کر سکتے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک خجور کو اور ایک لکمے کو انلی ون ورسل اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا ہے یعنی اس کو گروہ کرتا ہے بڑا کرتا ہے پالتا ہے حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ اسی کو کھلاتے ہیں وہ عجر و ثواب میں بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اتنا بڑا عجر و ثواب ہے اور اس کے لئے غریب اور مسکین یتیم کو کھلانا تو کھلانا ہی ہے آپ کے مال میں سے کوئی بھی جو کھاتا ہے اس کا عجر آپ کو ملتا ہے اور انہیں کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کوئی بدلہ نہیں چاہتے تعریف نہیں چاہتے شکریہ بھی نہیں چاہتے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اس سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے لئے دعا کرو کیونکہ یہ کہنا بھی احسان کا بدلہ مانگنا ہے ویسے انسان دوسرے کو کہہ سکتا کہ دعا کریں لیکن جب کوئی چیز آپ کسی کو دے رہے ہوں تو آپ بدلے میں یہ نہ کریں کہ کوئی تعریف کریں تو آپ کے نہیں بس آپ دعا دے دیں یہ بھی بدلہ مانگنا ہے ہمیں اپنے رب سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو بہت مو بنانے والا سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا تازگی اور سرور یعنی دنیا میں جو خیر باڑنے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے فریش ہوتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی فریشنس خیامت کے دن بھی ان پر ہوگی اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوب کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد آپ دیکھیں آج کل ذرا سم آسم ٹھنڈے کی طرف جاتے ہیں سم کہتے ہیں پھر سردی ہو گئی ذرا سی دھوب نکل آتی ہے تو کہتے ہیں گرمی ہو گئی لیکن جنت میں ان دو کے بیچ میں ہی ویدر رہے گا پرمنٹلی جس سے نہ کسی کو سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی یہ اتنی معنیود چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا کہ تیمپریچر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کیونکہ تیمپریچر کی سیٹنگ اگر ٹھیک نہ ہو تو سارے آرام اور کمفرٹ بیکار ہو جاتے ہیں جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے خوش مکمل طور پر ان کے تابع فرما بنا دیے جائیں گے بڑے بڑے درخت لمبے سائے جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے موتی اور سونے کی جڑے ہوں گی اور ان پر چاندی کے برطن اور شیشے کے ساغر پھر آئے جائیں گے شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے اور انہیں منتظمین جنت نے ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوگا وہاں انہیں شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جسے سل سبیل کہا جاتا ہے اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اتنی زبردست سرویس عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کم تر درجے کا جنتی وہ ہے جس کے لیے ایک ہزار خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے ایک ہزار سرف کرنے والے ہر خادم ایسے کام پر معمور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا ہر ایک الگ الگ آپ کے لیے کام کر رہا ہوگا تو کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور جدھر بھی تم دیکھو تو نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے ہر طرف رونکے ہی رونکے ان پر باریک ریشم اور گاڑے ریشم کے لباس ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں نہائیت صاف ستھرے مشروب پہ لائے گا پیچھے آپ نے دیکھا کہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے جنت ہی جہاں چاہیں گے وہاں کے لے چاہیں گے یعنی خود پیئیں گے دوسرے ولدان پلائیں گے غلام پلائیں گے خادم پلائیں گے اور تیسرے اس سے بھی عالی درجے کے مقربون کو رب پلائے گا اور فرمائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی یعنی معمولی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹا دی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو اللہ اس کے لئے نیکی لکھ دیتا ہے اور جس کے لئے اللہ نیکی لکھ دے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرتا ہے اے نبی ہم نے ہی یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانئے اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کیجئے اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے اور رات کے طویل عقات میں اس کی تسبیح کیجئے یہ لوگ تو بس دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہم نہیں انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور جب ہم چاہیں ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ پر لے آئیں یہ قرآن ایک نصیحت ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے اللہ نے راہیں دکھا دی اب جو چاہے پیروی کرے اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے درناک عذاب تیار کر رکھا ہے سورة المرسلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مغرب میں پڑھا کرتے تھے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے والمرسلات عرفہ والعاصفات عصفہ ان ناماؤں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں پھر انہیں پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں پھر دلوں میں اللہ کی یاد دالتی ہیں عذر کی صورت میں یا درانے کی صورت میں ایک ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتی کیا کچھ کر جاتی ہے کیسی کیسی قوت ہے اس میں تو اس سے بھی سبق حاصل کرو اس سے دلیل پکڑو کیا انما تو عدون الواقع کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی کب ہوگی جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آپ پہنچے گا بلا کس دن کے لیے ان امور میں تاخیر کی گئی فیصلے کے دن کے لیے وما ادرا کمائے اوم الفصل اور آپ کیا جانے کہ فیصلے کا دن کیا ہے وہ دن ساری مخلوق کا فیصلے کا دن ہے حتیٰ کے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا اور امت محمد میں سے بھی سب سے پہلے علماء شہداء اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے جو آگے آگے کے لوگوں کے ان کا حساب پہلے ہو جائے گا بہت ڈرنے کی بات ہے قتل کے مقدمے پیش ہوں گے نمازوں کا حساب لیا جائے گا جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی میں توحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو مظلوم کو سب کی نیکیوں میں سے بدلہ دے دیا جائے گا اور اگر پھر بھی نیکیاں ختم ہوگی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے وَيْلُ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا پھر انہی کے پیچھے باد والوں کو چلتا کریں گے ہم مجرموں سے ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں وَيْلُ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا تو ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنا دیا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ جمع دیے اور تمہیں میتھا پانی پلائیا اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے چلو اسی دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے جو نہ تھنڈی چھاؤں ہوگی نہ تپش سے بچائے گی اور وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی یہ جہنم جیسے محل یعنی ایک ایک شرارہ جو ہوتا ہے ایک ایک چنگاری جو ہوتی ہے اتنی بڑی ہوگی جہنم کی جیسے ایک بہت بڑی ہوج عمارت جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا وہ زردونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے یہ ایسا دن ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے یہی فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دیا ہے پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل دیکھو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے متقی لوگ اس دن سائیں اور چشموں میں ہوں گے اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے ہر ایک یہ اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے تو جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی مل جائے گا دنیا میں بعض وقت آپ کا کسی خاص پھل کے کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہوتا لیکن اس کا سیزن ہی نہیں ہوتا وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان عامال کے بدلے جو تم کرتے رہے بلا شبہ ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے چند دن کھالو اور مزے اڑالو بلا شبہ تم مجرم ہو استغبراللہ یعنی دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں کو یہ تمبیح کی جا رہی ہے کہ آخرت کو بھول کے اگر دنیا ہی کے مزوں میں لگے ہوئے تو یہ صرف چند دن کے ہیں آگے کو نہ بھولو وَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو جھکتے نہیں وَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اس دن چھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے پھر اس کلام یعنی قرآن کے بعد اور کونسا کلام ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر خرچ کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے ورنہ تو آپ ایک ڈالر ایک بندے کو دیتے ہیں ایک آپ نے سب کی نیت سے دے دیا چاہے اتنا اتنا ہے وہ سارا ثباب آپ کو انشاءاللہ ملے گا اسی طرح اعتقاف کی دنوں کے لئے سہور اور افطار میں جو اسی مسجد میں ہوگا جو کرنے کے لئے آئیں گے ان کے لئے بھی ابھی فوڈ فنڈ میں کبھی ہے تو جو لوگ بھی ڈالنا چاہیں تو most welcome سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و بنا موسیقی